مائیں دمائیوں سے کب ٹھیک ہوتی ہیں ایک فکر انگیز تحرید ہائی سٹریٹ ساہی وال پر موٹر سائیکل کو پنچر لگواتے ہوئے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس ہفتے بھی اپنے گھر واپس کبیر والا نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے دیر تو ویسے بھی ہو چکی تھی اور جہاں پچھلے تین ہفتے گزر گئے ہیں یہ بھی گزار ہی لو تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ہی بار چلا جاؤں گا اسی سوچو بیچار میں روڈ پر کھڑے میں نے پندرہ سولہ سال کے ایک نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا وہ عجیب سوالیاں نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن رش کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا جب پنچر لگ گیا تو میں نے دکاندار کو سو روپے کا نوٹ دیا اس نے بیس روپے کاٹ کر باقی مجھے واپس کر دی میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جو ہی واپس شہر کی طرف مڑنے لگا تو وہ لڑکا جلدی سے میرے پاس آ کر کہنے لگا بھائی جان میں گھر سے مزدوری کرنے آیا تھا آج دہاڑی نہیں لگی آپ مجھے واپسی کا کرایا بیس روپے دے رہی میں نے ایک اچھٹی سی نگاہ اس پر ڈالی سادہ سا لباس ماتھے پر تیل سے چپکے ہوئے بال پاؤں میں سیمٹ بھرا جوتا مجھے وہ سچا لگا میں نے بیس روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیئے وہ شکریہ ادا کر کے چلنے لگا تو نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا میں نے کہا سنو تمہیں دہاڑی کتنی ملتی ہے اس کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے باقی کے ساٹھ روپے بھی اس کی طرف بڑھا دی میں چاہتے ہوئے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا نہیں بھائی جان میرا گھر منڈالی شریف ہے میں پیدر بھی جا سکتا تھا لیکن کل سے ماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اوپر سے دہاڑی بھی نہیں لگی سوچا جلدی جا کر ماں جی کی خدمت کر لوں گا میں نے کہا اچھا یہ پیسے لے لو ماں جی کے لیے دوائی لے جانا ہے وہ کہنے لگا دوائی تو میں کل ہی لے گیا تھا آج میں سارا دن ماں جی کے پاس رہوں گا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی مائیں دوائیوں سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں بابو جی میں نے حیران ہو کر پوچھا تمہارا نام کیا ہے اتنے میں اس کی بس بھی آگئی وہ بس کی گیٹ میں لپک کر چڑ گیا اور میری طرف مسکراتے ہوئے زور سے بولا گلو 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 کی بس چل پڑی لیکن گلو کے واپس کیے ہوئے ساٹھ روپے میری ہتھیلی پر پڑے ہوئے تھے میں ہائی سپیڈ کے رش میں خود کو یکتم بہت اکیلا محسوس کرنے لگا کچھ سوچ کر میں نے موٹر سائیکل کا رخ ریلوے سٹیشن کی طرف مور دیا موٹر سائیکل کو سٹین پر کھڑا کر کے ٹوکن لیا ٹکٹ گھر سے پچاس روپے میں خانے وال کا ٹکٹ لے کر گاڑی کی انتظار میں بینچ پر بیٹھ گیا کب گاڑی آئی کیسے میں سوار ہوا کچھ خبر نہیں خانے وال سٹیشن پر اتر کے پھاٹک سے کبیر والا کی وین پر سوار ہوا آخری بچے ہوئے دس روپے کرایا دے کر جب شام ڈھلنے جب شام ڈھلنے اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے سہن میں چار پائی پر امی جان سر پر کپڑا باندھے نیم دراز تھی میرا بڑا بھائی دوائی کے چمج بھر کر انہیں پلا رہا تھا مجھے دیکھتے ہی امی جان اٹھ کر کھڑی ہوئی اونچی آواز میں کہنے لگی اوہ میرا پتر سہر سے گھر آ گیا ہے اب میں بالکل ٹھیک ہوں میں آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگا بس کے گیٹ میں کھڑے گلو کا مسکراتا ہوا چہرہ یک دم میری نگاہوں کے سامنے آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے ساٹھ روپے واپس کیوں کیے تھے چراغ لے کے کوئی راستے میں بیٹھا تھا مجھے سفر میں جہاں رات ہونے والی تھی آپ کوئی روایی اپنے آنسو بچ مجھے ب amusement